رہنے راڑا صاحب آئے سال منائی جاندی ہے اس کر کے پائیں برمگیانی سنت سن جو رات کل نو شبی طریق نو جو آج دی رات ہے انگلینڈ بکھی انہ نسری شڑیا آج انہ دی بھی پائی برسی ہے اس کر کے مہا پورش دسنگے کیونکہ پہنچ چکے نے جنہ کا کیونکہ اسی لیڈ تاں ہوں گے کیونکہ آج دی ٹرپک بہت زیادے ہیں گھڑیاں گھڑیاں ٹرک بڑڑ بڑڑ ٹپر اور پیڑ بہت سی گھڑیاں دی اس کر کے تھوڑے لیٹ ہوگے آو پیری ساسون جیو مہا پورش پہنچ چکے نے سنت گینی ٹھاکر سنگ جی پٹھاڑے والے جنہ نے بہت کارنا کیتی ہے پیری ساسون جو ٹک سال دے وچ رہ کے پچی سال سرومنی کمیٹی وچ رہ کے کتھا کلی کتھا نہیں پیری ساسون جیو سنو تقریبن دس آٹھ نو سال ہوگے سنتانال آسی اپنی اکھی دیکھ رہے ہیں بھی کنے دی سیبہ سمار رہے ہیں مہا پورش پہنچ چکے نے ٹھاکر سنگ جی جتے بھی کوئی سیبہ ملنی ہے کوئی پروار آندہ ہے کوئی گریب پروار آندہ ہے لوڑ بند کوئی آندہ ہے بابا جی میں گریب ہاں میں پریشن کرونا ہاں مہا پورش قید نے اس کر کے آؤ پہری ساتھ سنجیو مہا پورشاند حکم ہے بھی تابع بے کہ انہوں نے جو کتھا کرنی ہے آؤ اپنے رہے ہیں اکتار نہ پڑھ کے پاس محبتی کریے بھی او مہا پورش جنہ نے کونے کونے کارکار کتھا پچائی ہے آج جی کتھا تسی سربن کر دے ہو تسی یہ نا سمجھے بھی سربن کر دے ہو ورڈ دے وچ اور آت میرے خال دو ہزار پتنی اکی سو بندہ سنگت دیکھ رہی سی کتھا رہا تھا تو آڈے پڑھن دی بھی پیرہ چڑھا ہی ہندی ہے ایک بندہ پڑھن دی بچ ہووے کوئی کھڑاری کنہ نام چمکدہ ہے ایتھے دا مہا پورش آ پہنچے ہوئے نے اس کر کے پھائیں بھی انتی ہے بھی جرور گورنال کتھا سنو مہا پورش نے پینڈ ڈراملا بھی بڑھنائی ہوئے نے چپا اے راہی سارے راہی کار کر بچائی ہے بھی رہ نہ جاوے کار جو دے بچ کوئی جنہ نے کتھا سننی ہے پیری ساتھ سننی ہو او گورو نال جڑ گیا وہ ساتھ نام سے آو آپ ایتھے سماؤدی کر دیں مہا پر پہنچ چکے ہن کل نو آپ پیری ساتھ سننی ہو پھر سچے پاشا بخش کرنگے کتھا کی تر رہی آپ جنہوں نے حال کرنگے جنہیں کے سچے پاشا مربودی بخشی ہے او پیار نال ایتھے پھتے بلاؤ بھائی واہی رجی کا خانسا واہی رجی کی پھتے مہا پیار نال ایتھے پیار نال ایتھے پھتے مہا 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 پیار نال ایتھے پھتے موسیقی موسیقی اوہ کام جاب ہندہ ایک دن ساتھ گروہ جرور کرپا کردے پھر بشباس جنو پھان جاندہ آؤ سارگیاں سنگتہ اج مغل منتر دپاٹ بھی کرنا مہ بھرکھان دی یاد بھی مناؤنی ہیں کل نو جادہ دستان کے انہیں بارے اصلی دے برسی کل نو ہے تو اس کر کے سبت مائی بائی اصل بھی جو مغل منتر پڑھان تو پہلا اپنے پہلا فتح ہی بلا لیے سارے کیوں کہ پھر ہے لیٹ ہندی فتح چکاہو سیس مہارہ دے کے بلا ہوگا جی کہ واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی مغل منتر جو اپنے پڑھ دے ہیں بہت ساری ہے سنگتہ ایک وچار ہوندہ ہے نبے نڑا نوے پرسینٹ ہی اپنی سنگت کہیں دی رہن دی ہمیشہ بہت ساڑا مان نہیں ٹکتا جد ساری جندگی مان نہیں ٹکیا اب رابطی نہ ہوئی اہمیں بے عرث ہی منوکھا جنم نگا لیا ایک جنم جڑا ہے یہ بے عرث چلے گیا جب جار کے دیکھو کہ روج روٹی کھانے ہیں چاہ پیننے ہیں پانی پیننے ہیں سو جاننے ہیں گرمک سادو جن لکھتے ہیں کہ یہ چار کامتاں پشو بھی کر لین دی ہے کیڑے کیڑے نندرہ پوجن پوگ پہ یا پس پرک سمام پسوہ تے پرک دے بچ چار چیزیاں بربر نے نندرہ دنگر ساؤ جاندے رات لوں کئی بارے دینے بھی ساؤ جاندے ہیں نندرہ پوجن پوجن وہ بھی کھان دے نہیں آپ پاپنا کھان دے ہیں وہ اپنا کھان دے ہیں وہ ہوگے دار تھا بیشے بکار پوگنے دنگراندہ بھی کم ہے چلاسی لاکھ جھوگنی ادھر چل دی ہے تھے بندے بھی ہی کم کری جاندے ہیں پہ ہوندہ درنا تھے درونہ ایک دوچھے تو باڑا بڑھ دا تکڑیاں تو دردہ تکڑے باڑیاں ڈرائی جاندے ہیں ایمیں مجھاں گاما کوکر سوکر سارے ایک دوچھے دردے ہیں گرمک ویدوان سجن کہیں دے نے پای گلاب سنگ جی پی جیڑیاں چیزیاں نے نندرہ پوجن پوگ پہ یہ ہے پس پرک سمال پس ہوتے پرک بھی چہن فرق کیا آج ساری ہیں کہ اللہ تاپا ہوئی گئی بات تو اس کہوں گے رات بڑی بڑیاں نیند آئی سالتہ سارے ساٹھ ستر سینے سون کے بڑے خوش ہندے سارے جنگیں این ہی گا بھی جور لا دیئے چھڑوں پر سون سونکے کی لینا میں جنگیں کی نیند دی لوڑا ہوں نے کہ سون لیا بھئی آج میں بہت روٹی کھا دی میں آج سبجی کھا دی میں آج فروٹ بڑا کھا دا میں دودھ پی لیا کوئی گھندا ہور پٹھیاں چیزیاں بہت کھاندے لوگ پھر کی ہو گیا کیتا تھا کچھ نہیں ہے جیڑے کم آیا سی ہو کیتا ہی نہیں اے سارے اپنے منج بچار کے دیکھو بھی آج سویر دا تُزھی کی کی کیتا ہے کوئی افیسر سی کافی بڑا میں انہوں بندگی بہت سیودھا دی سلام ایرنا بیٹھ کے کھری جاندے میں انہوں کہا دے گھنے جی ایک ڈبا پیپا رکھ لو کھوڑے ایک روٹی دو کھا دی گا دو پیپے جبا دوں دو آمب کھا دے گا دو آمب پیپے جب دوں پھر بیسکوڑ کھا دے گا براد کھا دی گا چاہ پیتی گا اونا اونا پیپے جبائی گا کہنے شام تاک پیپا پر جو گا ہو تو اسی کہوں گے آہ انہا پیپا پر یا کہنے انہیں تھوڑے ٹھٹ چ گیا کہنے ہو لو آگلا کھو یہ کسے ڈنگر نہیں کھا دا ہونے انہا آپا انہا کھا جانے ہیں دہاڑی دے بیچے کپڑے انہیں خراب کر دے ہیں گلہ انہیں گا بھال تو جنہ گلہ دا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے ایمین نندہ چگلی وہ سواد بہت لگ دیں گے میں بھی دیکھے جو پاڑ جا دے کر لیے سیر تھک جاندہ ہے پر جے کر لیے گلہ نندہ چگلی بھدی بھکیلی اے دے نار تھک دا نہیں پاہ میں اٹھ کانٹے گلہ کری جاؤ بندے دے اندرہ نرجی انہیں آ جاندی بھی گلہ تو تھک دا ہی نہیں اس کر کے یہ بچار کرو بھی سویر دا جت تس نے کنی باری کے ہے ست نام سری واہ اور سارے سوچو کنی باری واہ گروہ کے ہے پانج بانیاں کینے پڑییاں سویر دیاں شام ہوئی سی رہ راز کینے پڑییاں رات نو سون بیڑے سولہ سابدہ پاڑ کینے کیتا ہے سوخمنی سابدہ پاڑھا جنے آسادی بار جہاں پانج گران تھی اور نتنے امجڑا ہے سہج پاڑھا ہے یہ کینے کیتا ہے بچار کے دیکھو یہ اپا کھان لئی جندگی نہیں آئے میں دیکھ دا کئی باری شیر شورجے دے دے شیر کھائی جان دے تھارا بی کلو میٹر شیر ایک ٹائم جانور نو مارکے کھا کے پھر تھارا کا انٹے ستھا رہے دا جے اے ہی شاؤں کا ہے پھر ماں سے ہی کھانا ہے پھر رابطوں نے شیر بھنا بھگے آڑ بھنا ہوگا بلیاں بنا دوگا کھائی جاؤ چوہے تو اسی کدھے منکھا دے ہی دی گل نو سمجھ بھی آئے کیوں ہیں میں نے منکھا دے ہی کیوں ملی ہے کوکردی دے ہی کیوں نہیں ملی کوئی مجھ گان ڈنگر میں نے کیوں نہیں بنایا پرماتما نے اس کر کے بچار کے دیکھو سویردہ کنہ پاٹ کیتا ہے شگلی نندہ کنہ کیتی سویردی انہاں گلہ بارے سوچ کے دیکھنا ہے کسی دا مارا کیتا ہونا سویردہ کنہ نے خاص کر ساڑے پنجاب جا ہندوستان جا ایشید کھٹے ویچے ایک گل ہے بندے نو اٹھتے نہیں اٹھن دینا جی کوئی ترقی کرتا ہے انہوں سٹھنا کے میں یہ ساڑی سوچ ہوں پچار ہوں دی یہ بھی گونڈیاں دیتا ہے یہ عام گل ہے جی کسی دا بیجا لگن دوں تیاری چال رہی ہے تس فیل لوگ بہت مانگر پیندے بھی جی چلے آگیا باہر رہتا ہے اچھا اٹھ جو بے دی لتٹ آو کے میں جی کسی بندے دکان چنگی چل دیا انہوں فیل کر لیا اپنے چیز جادہ بندے لگ دیا تو اسی ایک جال دیکھو بھی اپا ایک بندہ میں نو سٹھ دا میں انہوں سٹھ دا وہ تیجے نو سٹھ دا چوتھ سٹھ دا ایک سکھاں بیچے کون ہو آوے پرمادما کرے دیکھو جیڑے اصلی گر سکھا ہونا مجھ دا یہ ہے گا سی پہلا بے ایک ترکی کردہ دو جا کہنا مہاراج بہتا دیں سابنو دیں جی میں نو ترکی دیتی ہے ساننو بھی دیں اور کی ہم دا اگلا کہا دا یہ ترکی دی روک جے جوے تھلے دک پہ برا ہو جے اور آپ پہ جنہیں اورے بیٹھے ہیں آپ اس بچی کے دو جی دا مارا سوچو مارا سٹھو سب نو سلے سیڑ دو پھر آپ پہ کامیاب کمیں ہوں مانگے اور تھوڑے مون دیں گلنا نے بس نانک نام جردی کلا تیرے پانے سربادہ پلا کہا کے متھا ٹھیک سربادہ پلا تھا تُسی سربادہ تُسی تا اپنے ہی سکھانا نہیں سوچتے سربادہ دا پلا کے تھو سوچتے گے دو جی یا کمان آڑا ہی نی نفرتا تھوڑے اندر دو جی نو اندہ مارا کہ اندر کدھے نیڑے ہو کے دیکھا کسے نہیں دیکھا یہ ٹھیک آ رابن بھی ہویا رابن پندت سی برہمن وہ بھی برہمن سی اور بھی بڑے چنگے ہوئے نے مارے بھی ہوئے نے ہرناکش بھی ہویا ہرناکش دینت کولی بچوں سی پر پرہلاد بھیودہ لڑکائی سی چنگے بھی ہر ایک طرح بچ چنگے بھی مارے بھی ہوئے نے اور انگجیب ہویا تب پیر میاں میر جی پیر بدو شاہ جی پیر درگاہی شاہ جی پیر بڑھن شاہ جی بھی تا ہوئے یا این ہی کہہ سکتے بھی مسلمان سارے ہی مارے نے این ہی کہہ سکتے بھی ہندو سارے ہی مارے نے نہیں ہونا بچہ دربار صاحب دیکھا کرو کنہ ہندو مطحہ ٹکڑا اور میں ہندو کنہ ہندو ہندوہ نے فون آنے بھی ہسی بھی گیاں نہیں جی براہم کبچ کر سکتے ہیں میں کہا میٹ آنڈا شراب تمہکو یہ چار چیزیاں تو بچت رکھو کر لو جاتا ساندھ بابا جنیل سنگھ جی خالصہ نے ایک بندے دی مدد کیتی سی سری امار سار صاحب وہ دی دکان سڑگی سی گریب سی بڑا ہون کسی نے انہوں سو دیتا کنہیں پانچ سو دیتا ایک گرشک ویر لے کے آیا سانتاں کھوڑ بھی مارا جی ہندو ویر ہے یہ دی دکان سڑگی بھی مدد کرنے سانتہ کہندے گڑوئی نو پنیا ہیار پی آپ پائی گین انہوں سمیں سو سو وڑی نو ڈھوندے چی پنیا ہیار دیا پانچ سو دیتے ہیں دا سو دا جا ہیار دیا وہ کہنا مہارا جی میری ایک پا ہور پوری گار دو کہنا میں جب پہ سکتا تھا سانتہ کہندے گی دے تو تباکو نہیں برکتا تھا پہ سکتا یہ کہنا شرط لاتے تباکو میٹ آنڈا شراب کہنا نا جی بالکل بیشن میں تا کچھ کھان دائی میں تا دربار صاحب بھی مرثہ مہا پورکہ نے انہوں جپیج لے لیا ساسنگت یوں جڑا ہے نرویر مہا پورکہ نرپاو مہا پورکہ اکال پورکہ دا جاپ کر کے ایسے بڑھ گے مسلمان ایک پاکستان تو مسلمان متھا ٹیکنہ ادھے رہن دے دربار صاحب میرے سامنے دی گالا بلکل پہ کوڑ کھڑا سی ایک مسلمان کہنا میں ہاتھ جمنا تھوڑا ساڑے چاہے ہاں رواج بھی بھی جڑا پیر ہندہ جہاں بڑھا ہندہ ہوتا ہاتھ چمل دیں مہا پورکہ دے بھی ایک شرط ہے تباکہ دا نہیں بڑھتا کہنے نا جی میں تا پکا مسلمان کہنے پھر چمل ہے انہوں نے مسلمان نوں ہندو نوں کسے نوں کدھے نرائی نہیں کیتا جڑا اصلی ہندو ہے اصلی مسلمان ہے اصلی عیسائی بھی ہونے لئے حسانیاں دے بچ بھی بہت سارے مہا پورک بیٹھے سو میرا کہن تو پاوے یہ نہ ہوئے کہ اپنے اندر نفرتی پری جاوے نفرتی پری جاوے ارکھا دویش پری جاوے میں تو یہ سوچنا پا اپنے انہار یہ نیرکھا دویش کر دیں دوجیاں نوں کی بخشانگے اپنے اے اصل بچ اندر لے بیلنس نوں بناو لے ایک چیز ہندی ہے سمر نوں بانی نوں پڑھنا بانی پڑھ دیں پڑھ دیں اندروں نرپہتا آجاندی نرویرتا آجاندی تو اسی روج مول منتر جب جی صاحب پڑھ دیں ہو تو تو اسی روج کہنے ہو نرپاو نرویر تھان تھا لے گیا تھا تھا پڑھ دیں تو اسی کہتے نرویر ہوئے بھی ہو آپ دیکھو کہتے تو اسی بیرتا کیوں نہیں چھڑ دیں ایک دوجہ نار بیر کری جاننے ہو نفرت کری جاننے ہو ستگرو کہنے جب لگے ہو جاننا ہے بیری میت تبلک نہیں چلنا ہی چیت نا کو بیری نا ہے بیگان نا سگل سنگ ہم کو بنے آئی بانی نو پڑے آنی ہے بس ہلا ہلا کر کے مگر پہنے جننے آ روڑا جے پاؤنڈڑے کوئی بھی آئے جات کوئی سان نو گل کردہ جان کو اور کچھ بولدہ کوئی پویسچن کردہ ادھے بارے کردہ ادھے بارے کردہ سب تو پہلنا ہوندہ امر شکے پھر چپ کر جاننا ہے ماں اوہ تانی شکے آئے تھا جے شکے آئے تھا پانچ بانیاں کانٹھ ہے رہ راس کانٹھ ہے کیرتن سولہ کانٹھ ہے اوہ تانی کانٹھ ہے کسے گل کردہ کوئی کانٹھ نہیں کوئی پتہ نہیں کسے پائی کردہ دیاں کدھے بارہ نہیں پڑھیں گیا کدھے کوئی اتحاس دی باک پی نہیں ہے جننے بھی جانے ہیں جے اسی کچھ کہنے دیں نہیں سننو اکی دب چلیں نو کانو کچھ کہنا ہے پھر پچھے نو پچھ لینے ہیں مہاراج گرنان کسے کہنے نے کمبے بدہ جال رہا ہے پانی کمب دہ بنیا رہے دا کڑے دا جالبے نے کمب نہ ہوئے کمہ آر نو پچھو مٹی دہ کڑا بنایا ہے چکی پایا تھی کہنے پانی پانی دی مدد لئی گئی ہے تا وہ مٹی بنی گئی ہے تا وہ دہ کڑا بنایا اوہ سا کڑے نے سکھ کے پھر پانی نو ہی اپنے اندر سمیٹ لیا پھر ساتھ گروہ کہنے نے ایسے اتنائی گیان کا بدہ مان رہے اور توزی کہنے میرا مان نہیں ٹک دا بانی پڑ دیا میرا مان ادھر جاندہ ادھر جاندہ ادھر جاندہ پھر ساتھ گروہ کہنے ہیں بان لائے نو بان لائے ایسے رسی نال بان لائے نو ایڈی رسی گیان دی رسی گیان کا بدہ مان رہے اور گیان دو پر کاردہ ہے ایک جرنل نولج ہے لیوی اپا کہنے آپ بندے نو بڑا گیان دنیا بچ سب تو زیادہ گیان آئی ایسے فیسر نو ہندہ بہت گلہ اندہ نو ہندی ہے اندہ نو ہار تانی چیز پڑھنی پہن دیا جان جڑے باہر لے کانسلر لگ دیا اپنے دیشنہ دے انہ دی بھی کافی پڑھائی او دو تھا لے ڈاکٹر ہے پھر انہی رہے اندہ نو بھی کافی نولج ہوں اے ہے گا ایک گیان نننے نو آنکڑ تو بینا دا گیان ایک ہندہ گیان نو نننے نو آنکڑ انجن گر دیا اگیان اندہیر بناس آپ آج کل کہنے فلانہ ہے تا بڑا بڑا افسر ہے پر کم اگیانیاں وڑا ہی کرتا ہے پھر انہی اندر پرکاش نہیں ہے جان نو نو جب ہوتا ہوں کہنے اون سے آنا بہوتا ہے پر شاونوں پی کے ڈگیا ہوں اون سے آنا بہوتا ہے پر رشوت بڑی دکھڑی لیند پھر پڑھائی دا فائدہ کی ہو اون سے آنا بہوتا ہے پر تیاں پہنے دی جدہ سانجی نہیں ہے ایک آدھا سینہ ہے جرنل نولج جرنل نولج جیڑے بندے کل نولج ہے تو اٹھے کل بھی نولج ہے اتحاس دیا پستکا پڑی جاؤ بیٹھے میں انہوں سارا اتحاس پتا ہے مہارا جان نجیس سنگ دا اتحاس بھی پتا ہے میں انہوں وہ بھی پتا ہے بندے بھادر دا بھی سارا اتحاس پتا ہے سارے سانتہ نے جیونیاں مہاتمہ نے جیونیاں سب کچھ پڑھ کے گیان پرافت کر لو پر اندر نیرا ہی ہے مہارا جان نے باہر دیسے چاندنا باہر تا دیکھتا ہے چاندنا ناڑا بند ہے کہنے کے اچھی سٹیج جانتے روشن دماغ آگے جی بک اللہ روشن دماغ ہی ہے اندر تا کچھ بنی ہے اندر توڑی پر ہی ہوئی ہے باہر دیسے چاندنا دل اندھے آری رات دل دے بچے نیرا چھایا ہوئی ہے ساتھ گروہ کہنے نے اے دے ایک چاندنا لگ گیا ہے وہ چاندنا لگ گیا ہے جی آونا انہا چاندنا ہے گئی ہے تھے سو بلو ہو رہا دندے ہیں پر اے بلو توڑے اندر نو پرکاش نہیں کرتے اندر بھیجلی جڑی اندرہ کال پرکھ دی جوت ہے سب میں جوت جوت ہے سوئے وہ جوت روپ آپ ہے جوت روپ ہر آپ گرنانک کہایا ہو بہراج سچے پاس شاکہ اندھے نے اندرہ کار کیا ہے جوت ہے بس پرکاش چیتن ستہ بہراج جی کہنے نے یہ جوت اپنے اندر بھیجلی سب میں جوت اپنے میں جوت ہے تائیوں بیٹھے ہیں آپ پہ انہیں گردوارے کتھا سونے وہ کالا ایک سہل ہے چھوٹا جی اندر پری جی سہل پایا ہویا آتمک سہل ہے اوہ دے کر کے ہی آپ سارے جنہیں جہوندے بیٹھے ہیں تھے جہو منا جہاں این کر لیے انہوں کہنے نے مر گیا مردہ ہو گیا ڈیڈ باوڑی ہے لہ جو سسکار کر دے ہو آپ دے ہتھیوں اگل آئی دیا انہوں جہوندے جی آپ پہ کس نے اگل آئی ہو چکا مارنا جد تک جوت ہے اوہ دوں تک درد بھی ہے اگ بھی ہے جدوں جوت نکڑ گی اوہ دوں یا اگل آئی ہونے ہیں ارداس کر دے ہیں ابھی سسکار کرن دی آگیا دے ہو جہے کسے جہوندے نوں اگلا دیے کیس بڑھ جاننا مرے ہو اگلا ہو کن اگلا کرنا چھتی کرو پھر مشک مار لگ جو گئے دے چھو یورک جنیورسٹی نے ایہی خوش کی تھی ابھی بندے اندر ہو کیڑی چیز آئے جیوں دے جیتا چیرہ لال ہوندہ مرن تو بعد چیرہ بلکل ایک مرجہ آجاندہ پیڑا ہو جاندہ سیاہ ہو ہوا سیت مرن تو بعد دے دے چھو مشکا ہوندے دیکھو جوت دی کرا مات دیکھو جوت دی کلا دیکھو چلو جتاک تھوڑے چھوڑے چھوڑتا ہے تھوڑا نہ تا کوش سسکار کردہ ہے نہ تھوڑے چھو مشکا ہوندہ ہے اور صدقار ہندہ اپنا دیکھو تو انہوں کو ہاتھ اولاد بھی پھر جاکے نہ ہندہ ہاتھ مڑا ہونے ہیں سو مردے نارک ونہ ہاتھ لاتا کہنے پھٹا پھٹنا ہو کیونکہ ٹچ ہو گیا ہے نو او میرا کہن تو پاپ کہ مول چیز اپنے اندر جوت ہے جتھے تک ساڑا مار کسی او سیگا او اس جوت دے درشن کرنے اندر اب آز کر کے اگیان اندہیر بناس گیان انجن گر دیا اگیان اندہیر بناس اگیان دا نیرا کتھو مٹے گیان انجن کتھے ملے کہنے ہر کرپا تے سنت پیٹے ہری دی کرپا نار سدگرو ملے کوئی سادو سنت مہاتمہ ملے نانک مان پرگاس ماند دے بچ جا کے پرکاش اندر پرکاش ہوگی ہے جدھوں یہ ماند بچ پرکاش ہویا تھا سارا کچھ ہی کھول جاندہ دیکھو پرکاش دی تاکت دیکھو اکھا باند نے پھیر بھی دکھ رہے ہیں اکھا باند ہونتے بھی دکھتا ہوتے چا ستہ پہا تا بھی گیان ہے جے ہون تسی جاگدے بیٹھے ہیں تاں تھونو گیان ہے جے سونجو تھوڑے کڑو کوئی چک کے لے جے کوئی چھوڑنو پتہ ہی لگنا ہے سکھو پہ تبستہ بچتہ پہ ہمیں توڑا منچہ کھڑکے چھپڑ کو رکھیا ہے جہاں سوپنا بھی نہیں ہوں دا وہ پتہ ہی لگنا تھونو جے ہوئے ہو اندر پرکاش ہو جے پیرو جاگدہ بھی گیانوان ہے ستہ ہویا بھی گیانوان ہے سکھو پہ تواستہ بچ بھی گیانوان ہے اسورت کیوں کہ شبد بچ بڑکی شبد پرکاش ہے جیڑا شبد ہے یہ پرکاش ہے اور یہ چیزیں ہوں دیا دیکھو تھوڑی جنہی کے نال جائے جانتا ہوں جنہی پتہ ہے کیوں کہ ہور گلنا تھا تھا بہت پتہ تھوں بہت گیان ہے تھوڑے کھوڑے پر میں یہ کہنا کہ گیان کنہ ایک باری کوئی پریمی انگلینڈ بھی چمن دوں کہیں دے بھونتے ابھی میں کوش گلنا کر نہیں آکے پہلے میں نے ایک دس ہو میری یہ گلنا سنکے ہیں تو نہ کہوں کہ یہ پاگل ہے نہیں میں نہیں کہنے جیدہ آکے انہیں اپنی چیزیں سنائیں انہوں نے ایک چیز سنائیں میرے تجربیچ بھی وہ پہلی بار آئی سی وہ کہنے جاد میں شام نوں جا کے کیرتن سنگا آرتی راگی کر دینے کیرتن سودر کر دینے کیرتن سودر کر دینے ایک چٹا آجا تو آجا نکل نکل کے اوپر نو جائی جاندہ ہے راگیاں دے بچ باکہ یہ تو آنی ہوندہ ہے پرکاش ہوتا ہے جیڑا شبد ہے پرکاش ویچے تبدیل ہو جاندہ ہے ایک قدرتی گالدہ آنڈ جیدی لائن نہیں ہے جنہوں میں پتا نہیں ایک بار ساڑھا ہی جنگی آکے کہنے چھوٹا جائے مطھا ٹیکن گیا مہاراج کوڑے آکے کہنے آج جو اتھے اتھے تو آئیں تو آنسی بڑھا میں ہاں سب نکلے میں کہنے نہیں تو آنے سے وہ پرکاش ہوندہ مہاراج دے کمرے چکے دے چکتا تو آئے نہیں ہوندہ پرکاش ہوندہ وہ دیکھنے لگتا ہے بھی تو آن پرکاش ہو جاندہ اے پرکاش اندر بھی ہے پرکاش کر کے میں بول رہا ہوں تو اسی سن رہا ہوں تو اسی سمجھ رہا ہوں توڑی بدھی کم کر رہی ہے پر وہ پرکاش جیڑا ہے وہ صدقران تو میڑنا پھانا وہ دیکھنے جیڑا کوئی ساڑا رشتہ دار سی وہ اسٹیلین بیسی چلا گیا انہوں لیٹ رہا ہی سی بار ہوں ہسٹڈی بیس تے بہت پرانی گالے آج سارے جانڈ لگ پہ انہوں سمیں پہ چاہی تو تیچ چاڑی سال پہ نا کوئی کوئی جاندہ سے وہ جیو لیٹر لے کے میسی چلے گئے جی کہا دے ابھی لیٹر آیا بیجا دے دو تو کہنے جی پاسپورٹ کہنے نہیں پاسپورٹ تاسی بنا لانگے تو یہاں کاغج تے بیجا لادو لوکہ نو پتا نہیں ہوں پہ لگتا بیجا لگتا کے تھے پہنے پتا نہیں چاڑی سال پہ لوکہ نو اس پتا ہوں وہ سارے ہیں میسی آڑے حس پہ کہنے نہیں لگتا ہوں دا پھر انہوں نے ایک پاسپورٹ دکھا ہے کہنے ہاں دیکھ بیجا آئیں لگتا ہوں دا پاسپورٹ تھی اتے لگتا ہے یہ ایک گل ہے پہ پہلا بیجا پڑ سرپورٹ پھر پاسپورٹ پھر بارلہ لیٹر پھر اپلائی پھر بیجا پھر ٹکٹ پھر جہاج پھر ادھر پہنچنا ایک ایک ثرو پرپر چینل بنے اب یہ سی آئیں باہر جانا جے تو سی کہوں بھی میں جتھے ٹیر ہوں دے نے دو جانے اپنی ٹیرہ چھ بڑھ کے ہی چلے گئے ایک راج مر گیا ایک اتھے جا کے رکھ لیا انگلینڈانا چلو بھی انہی حمد کر کے آیا جے تو سی کہوں میں جہاج دے اتھے بے کے چلے جاؤں تکیناڑ چلے جائیں نہیں ہوں چلو اُرے دا پہ چلے جاں مانگے تے سچ کھنڈ اتھے کے میں جانا جاندر لے پرکاشنو کنے پیدا کرنا کہ ہر ٹیم مول منتر کری جاندہ ہر ٹیم پاٹھ کری جاندہ کیوں کری جاندہ بھی کہنا ایک پینڈا ہے تے کرنا ہے اندر پرکاش لے اونا اپنے جد اندر پرکاش ہو گیا اگیانند ایر بناس ہو گیا ہر کرپا تے سنت پیٹیا نانک ماندے ننے سہاری مانوچ پرگاس ہو گیا مانوچ چندن ہو جانا سب تو بڑی گال ہو گیا بار جنہی مرجی کوئی پڑھائی کر لے ہو ساتھ گروہ تانیوں کہندہ نے ویسے جس لب لوب انکارہ اوہ میں پہلا یہ پہلا داستا ہے جیڑے بند ہیں کھاندہ لب ہے روز میٹ شراب آنڈا کھاندہ ڈاکٹر ہو کے بھی کھاندہ پرفیسر ہو کے بھی کھائی جاندہ آفیسر بن کے بھی کھائی جاندہ کلباں پارٹیاں جو بھی جاندہ انکارہ ہنکار چڑے ہویا بدیا دا مایا دا کوٹھیان دا کاران دا آفیسری دا آو دے دا اونوں ساتھ گروہ کہے دے پڑے آمور کھائی ہے ایک آدھا پڑے ہویا ہے آمور کھائی ہے کیونکہ اندر سیانپ نہیں آئی ہے اے بدیا نے ادھے اندر ٹچ نہیں کیتا اونے صرف کی کیتا اے بدیا نو پڑھ کے اپنے ایک دماغ دے کھاننے چھ بٹھا لیا ٹکا ٹک پیپر دے کے ودیہ نمبر لے کے گے نانگیا من تک بدیا گئی نہیں سیانپ دینی سی سوچی پوننی سی انہیں من نو میرا کہن تو پہاو ہے کہ جب مول منتر پڑو جب جی صاحب پڑو سوکمنی صاحب پڑو تو اسی بھی تا اونہ عام پڑے ہیں لکھے ہیں بندیاں انگوں پڑھائی کری جانے ہو کتنا دی پڑی جانے ہو پڑی جانے ہو پڑی جانے ہو پڑنوارہ کون سی اندر بدیار تھی ساڑا مانو جنہوں گرنانک دیو جی مہاراج سچے پاشا پرگٹ ہوئے سنت کا اٹھے مول منتر سچ کھان تو لے آ کے بیٹھے نے مڑیاں مسانہ بچ جا بیٹھے مہاراج جی کہنے میرے کڑو آگیا برہمن تو آجا دے ہی جاوے انہوں پوچے مڑ گیا کوئی کہیں خوش ہو گیا شبد بھی آیا کوئی اکھے پوٹنا کو کہیں بیتالہ نانک بیچارہ مہاراج جی کہنے میننو لوکہ نے پوٹنا کے ہے کوئی قدر میننو قرائیا کہیں دے سی کھا دے کش کہیں دے سی یہ نہیں کہ ہون ہو رہا یہ پہلا تو ہندہ آیا سارے ہاں دے ناری ہون جیڑا بندہ تو اٹھے مچوں پر کاش مان ہو جو وہ دے سوچتے آم بندے دے سوچتا کروڑاں ملانا فرق پہیں لوگ کہنے گے پاگل ہے یہ بندہ آئے میں شٹی جنگا گلنا ہوں ہی بیٹھا نہ پتا نہ باز تھا پر مہاراج سچے پاس شاہ کہیں دے نے کہ لوگ میں نو پوٹنا بیتالہ کہنے کہنے پندھتنو پدیش کیتا راجہ بالک نگری کچی راجہ جڑا ہے شریر دے وچہ ہے نگری کچی یا پنجہ تتان دی دے ہی مٹی تو ہی بندی ہے ہونہ سارا شریر مٹی دے ہی ہے آب رہ مانٹے مٹی دے ہی ہے تارتی ساری مٹی ہوئی ہے آپ پامیتاں ماتی کے پانڈے ہی ہے کچے پانڈے ساہ انوازی انتر جوہد سمائی مٹی تو ہی بندے ہوئی ہے پانچ تاتی نیا ستر پرسنٹ پانی ہوئی ہے سریر چھوڑ کی اپنے کہتے بے کے سوچو وہ چاروں بے سریر بندیاں کے میں ہیں ہمارا سچے پاس شکن راجہ بالک مانروپی راجہ بالک ہے نگری سریر کچھا ہے دے اندر یہ بچے جو راجہ بچہ ہے یہ دا پیار کرتے ہیں دوستہ نال پیارو جی کام کرو لو مہنکار نالے مانروپی بچے دا راجے دا پیار پہنے جی میں وہ آو دے نا مہارا جنے چلیتر لکھے نے وہ نا دے بچے وہ راجے دے لڑکے نوں بیس ماما باڑے پاسے چکاک را دتا دے دوستہ نے وہ بیس ماما کو لے جان لگ پیا راجے نے وجیر نو یہ گل کہی بھی یہ گلت پاسے جان لگ پیا ہے توسی تھوڑے جی ہم عمروں توسی انہوں کمینک میں دوستی پاؤ نال بیٹھو کھڑاؤ پڑاؤ آپ بیدے برگے بڑھنکے انہوں اندر لا گیان کراؤ بھی یہ تیرے لئے نقصان دائی کرو تو ایک کو ایک راجے دا بیٹا ہے کل نو تھوڑا راج پاک ڈوب سکتا انہوں اوگن دسو بکاران دے اوگن دسو انہا عورتان دے چلتر دسو وہ سارے چلتر انہوں سنا سنا کے سنا سنا کے اوڑا جوڑا مانسیوں موڑ دیتا بابس نفرت پیدا کر دیتی ہو انہاں بکاران تو انہاں ماریاں بچل نستریاں تو جو پیسی ٹھگنیاں سی ہو تو آج بھی یہی ہو رہے ہیں بولنے جو مرجی کہی جاؤ پر آج سنسار بھی چوہی کچھ ہو رہا ہے جو لکھیا ہویا تھا بس کیونہ میں روڑا پونڈ دی گالا لگے گیان ہیں نہیں اندر بارلا بس گیان چکی فردے سارے جان اس کر کے مہراج نے بھی اتھے ہی لکھیا کہ راجہ بالک نگری کچی دشتہ نار پیارو دشتہ نار پیار ہو گئے من روپی راجے دا تا ساتھ گروہ مہراجی اپنو کہنے نے اندر لے پاسے اگیان دا نیرہ چھایا اندر اللہ بل لب جگوڑا ہے ساتھ گروہ جی نے پاکت کبیر جی رسنا رہی بچن کیتا بہت سارے پندت وزوان کبیر جی کوڑا کے چرچہ کا ہم لگ پہ کبیر جی تُس ہی آن پڑ بندے ہو نہ دھونو سانسکرٹہ ہوں دی ہے نہ تُس ہی چارے دید پڑے ہو نہ سمردیاں پڑے ہو نہ سہستر پڑے ہو نہ تُس ہی آ پڑے ہو تھوڑے پہر ہی لوگ ڈکی جاندے آ کے پتہ نہیں تُس ہی کی لوگ کا نسنگا ہونے ہو کبیر جی کہن دے کیا پڑی ہے کیا گھنی ہے کیا بید پرانہ سنی ہے کہتے کیے نا نو پڑ دے ہو کی بیچار دے ہو کی بید پرانہ نو سن دے ہو اور ایک اللہ اُتھے ہی آگئی کہ پڑے سنے کیا ہوئی ہمیں اجھے کل دے لوگ کا پڑے سنے کیا ہوئی انہوں کمپیوٹر دی پیا چڑی ہو جا آپ سب کٹنی ہوں دا اُتھے ہی گل آگئی نا انہوں انہوں بڑا فیسرہ کرے تڑکے گیارہ میں جا کے اٹھو گا انہوں دورہ پا دوں میں اُتھے گیا سی اُتھے گیا سی رات نو سوندے نہیں ہیں مارے پاسے جاندے نہیں حالت بہت نکری ہوئی ہے چنگیایاں ختم ہوگا چنگیایاں بریائیاں بادچہ ترمہ دور ایک بار ایک بندے نے ایک لینڈ پر چھو تھے اسی کتھا کرنی سی وہ پہلا بولے آسا تو اہی دنوں گیا سی کوئی بڑا بندہ کہتا بانچ لکھے پابن گرو پابن گرو نو سمبھاڑ کے رکھو ہوا پردوشت نہ کرو پانی پیتا نو سمبھاڑ کے رکھو میدلے دیشان چکنی سفائی ہے ماتات ارت ماتن نو سمبھاڑ کے رکھو دب سرات دوئے دائی دائیا کھل لے سگل جگت بس انہیں تھتا کرت کر کے بس فتے بلائی چلائے گا اگلا ارت کون کون اصلی جڑا پردوشن ہے وہ بار نہیں ہے پہلنا پردوشن منچ پیدا ہوں گا ہر چیز سوکھم بماری ہمیں بیتھی جنہاں نے پڑی ہمیں بیتھی جنہاں نے پڑی اندر پتا ہے ہر بماری من تو جنم لے لی ہے بعد میں چھے بماری پھر سریر چون دی ہے من میں چھے پہلا بماری پیدا ہوں گا اس کر کے وہ بندہ کہنے لگیا بھئی میں کہا اگے میں کتھا پھر بیٹھ کے شروع کی تھی چنگیائیہ بریائیہ یہ دو چیز جانے ہیں اصلی پردوشن جڑا ہے چنگیائیہ بریائیہ چنگیائیہ تھا اور ملدہ ہی نہیں کوئی چنگا بندہ دیوہ لے کے لبن جاؤ ویسے لبو چنگا بندہ کوئی ملجے نہ بڑے بڑے سالسی چک بندہ لبن نو لادنیا خیر جا کے وہ کوئی نہ کوئی ہے جا پھٹھا کم کر دندا پھر پھیل ہو جانے لے بھی اور لبو ہنے یہ تا پھیل ہو گیا چنگیائیہ بریائیہ بریائی ہوئے شیر بریائیہ تھا سارے آپا کر دیں گے اور آپا یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں برا میں چنگا نہیں بہت مشکل ہے چنگا بڑھنا تھا بہت مشکل چنگیائیہ بریائیہ بچہ ترم حضور ترم راجے دی حجوری بچ گیاں ہی پتا لگ دا کہ او تھے بچار کیتی یعنی چنگیائیہ تھے بریائیہ دی پر کرمی آپ کو اپنی آپ کو اپنا کرم ہے جنہ جہاں کرم کیتا ہے کے دیڑے کہیں گیاں دے پرماتما نیڑے ادھے کرم کر کے کہیں گیاں تو دور ہیں پر ساتھ کرو کہنے مقدی گل مقاو بھی جنہی نامتے آیا ایک مان ایک چت ہو کے جڑے اندر بیندے نے ایمان ہر جیتے آئے تو ایک مان ایک چت پائے اندروں لاکھ ایک ٹھیکے ہوئے سمیں مجھے دروازہ بند کر کے شبد بچے کھونڈ لئی سانوں گر دکھلائی موری جیتے میرے کے بڑھت ہے چوری موند لیے دروازے باجیے لیا نا حد باجے اکھاں اور دینے یہ کئی اکھاں بند کر اینا سمسار دیکھدا رنگ برنگا جا جی نہیں کردا اور انہیں کہا جا سوٹ پایا ہوتا مو کہا جا او تارے نے نہ جا او درخت نے او فر لگے بڑا کش کننا بجتران ترانیاں باجیاں پہنیاں گانیاں دیاں کسے دے پہنیاں کہہ دے کچھ پہنیاں کچھ پہنیاں اگر آت نو سماؤں دا بارہ کوئے سارے ساؤں جاندے نے بارہ ایک کوئے نیرا ہو جاندہ رنگ برنگی دنیا ساری کاری دیکھنے لگ جاندے من بھی نہیں پھیلے انہیں کردہ بھی چلو چھڑو پرے بار ہون کی دیکھاں گے نیرا تھا ہے گا کوئی دیکھنے میں نہیں نیرے تھے چنگا پلا سوڑا بندہ ترے جاندہ لگدہ ہے پوٹ ترے ہون دا لوگ دیکھنے ہی ہڑ جن دے بار اکھا نہیں دیکھ دیاں کان نہ کہنے دے ہون ستے پہے سارے کینوں سنیے مو نہیں بولدہ آنگ سارے ہڑ جاندے نے اپنے کریاتوں من بھی پریتم ناڑی بچ جا کے سوکھ مناڑی یا کوتھے سو جاندہ سوپنے لگدہ من بھی اندر چلے جاندہ ایک سمہ ہون دا رات دے بارہ ایک وجہ تو بعد سویرے پانچ وجہ تاکہ جاتاکہ پاوٹ تارا نہیں ہون دا چیڑیاں نہیں بول دیا وہ دا مانس ستے ست دی ٹیکیاں ہون دا پنجاب پرسنٹ پچی پچھتر پرسنٹ تک بھی ٹیکیاں کوئی خیال نہیں خیال تانی ہون دا تڑکے ہون تین دے مجھے کیڑا خیال ہو بھی نیانے نتہالے جانا جا کے سکول کا دا دکان تا کھلنی آج جا کے داس گیارہ میں تا دکان دار دکان کھول دے کوئی کام نہیں ہے ماننوے اس کر کے ماندی پٹکنا ویسے ہی کٹی ہوئی شانت ہویا اوہ ستگرو کہنے ٹیکے ہوئے سمیدہ فیدہ اٹھا لو کنشیشن کن نہیں ہے پچھتر پرسنٹہ پہلے ہی ٹیکیاں ہویا پچی گھور جور لوڑا پہتا رات میں تو دینے سو پرسنٹ کھنڈیاں ہویا مانکی متنی کھنڈیاں ماندیاں متن دینے وڑے بہت کھنڈ جاندیاں چیڑی چھوکی پہو فٹی وجہ اوہ سارے جنہیں جدو چیڑی چھوک دی ہے چون 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 کر دی ہے پہو فٹی ہے بہت سارے ترانگ ماندے پیدا ہو جانے ہیں پھر خیال آؤں لائیں جات پانچ وجہ دین چڑ گیا چھے وجہ ہور پھرنے وڑ گیا چل اٹھو چاچو پینیاں ہونا دو دڑا آ گیا ہونا ہو گیا مجھا چونیاں چاروے روڑا پہ گیا جے سچ مجھ مان ٹکا ہونا تو رات دے سمیں مچ ہی مان ٹک دا پنا اس کر کے بہن نو رات دے سمیں مچ ٹکا ہو دیکھو دینے جنہ جتن تسی کروں گا ہونا آپ سی آئے ہیں اور اکھڑی دہ تحار کر کے چلو ہندوستان دی پراتل ربائیت چلی ہوں دیا اوہ مہاراج گرنانک صاحب دوں رکھڑی بے بے نانکی دیجئے دی فوٹو بنائی ہو بے بے جی شوٹے جی دکھائے نے اوہ حالانکہ پانچ سال بڑے نے مہاراجی دوں تے گرنانک صاحب بڑی عمر دے بے بے شوٹے بڑھاتی ہوتا کہن تپا وہ کڑا دیکھ کے آئیسی رکھڑی بڑھ نہیں ہے یہ کہیے کڑا پالو پونانی یہ چلو آم جی انگلہ ہوگیاں چلو ہی در نو کی جانا ہاں بابا پکاڑا صاحب مہاراج نے رکھڑ پونیاں دا ملنا جرور لیا جو رکھڑیاں رکھڑیاں نانو اتھے سارے آکے متھا ٹیکیا کرو دیکھ رہا کرو جوڑے چاہ رہا کرو لنگر بردہ کرو پانڈے مانجو تھوڑی رکھڑی نہیں رکھڑا ہو جو رکھڑا رکھیا ہو جو تھوڑی تھوڑتے میر ہو جو کال پرکتے ویس کرکے ٹیکے ہوئے ماندے میں چھ رات مجھڑا ٹکاؤ بندہ ہے او دی آپ کوشش نہیں کر دے ہیں سانگیوں ساتھ گناہ کے مرتویڑا ساچناو بڑی آئی بھی چار چار کانٹے روٹی حج مہون نو لندی ہے اٹھ وجے کھالو بارہ ایک وجے جرور جا گاؤ گی جے نو دس وجے کھاؤں گے دو ٹن وجے جا گاؤں دیکھ واری پھر ادھر پسہ مار ادھر مار کڑی دیکھ چلو ہلے کی اٹھنا او دو ادھا کانٹا دس منٹ بی منٹ ایک کانٹا اونس وقت تسی بیٹھ کر کے باہی گروہ باہی گروہ جاں مول منتر دا پاڑ کر لیا کرو کئی گلنا مجھے شوٹ ہے گی ہے تھوڑے اٹھو کورلی کر لو مو تو لو مڑا جا جال شاکلو ٹھنڈا بے کٹکا دے مچ مانچ بساؤنا ہے مول منتر پڑنا ہے اپنی مرجی ہے کوئی مالا نہیں پڑنی ایک بار ہی باہی گروہ کہلو پھر ٹھیک کے بیٹھے رو پھر دوبارہ نہ کہو ہلے اوہ تنی دے وچھ تیان دےو کہیے نو کہہ دے ایک بندہ میں نو کہنا اوہ بانی جی لکھیا ہے تن میں تیان میں آنو تن نہیں ہے گی تنی نی تنی جڑی آواز ہن دی ہے رات نو ٹھیکی رات وچھ کہو واہے گروہ جپو گاہاں گیندی لوڑنی ہے یہ تنی نو ہوڑی ہوڑی اندر نو لے کے جاؤ سوچو کاؤنا ہو اید آرث کیا ہے اے دے لئی میں تھو نو ہور کئی چجیاں دے دننا جہتو سیمن کرنے میں سے بچار کروں گے بھی جہتو پیاؤ داستانہ پتھ پہلا تابہ کنگال جی ہندے سے ویسے ادارن دننا پھر تیرے دادے نے بڑی میند کی تھی داس کے لئے انہیں بڑھائے پھر میں میند کر کے داس بڑھائے پھر داس بڑھائے پھر خاسی میند کر کے پنجاب بڑھائے ہاں سوک اللہ ہمیں نہیں بڑھائے جہتو پتھنو بھے کے سمجھا ہوندہ ہے پھر انہوں پتھا لگتا ہے بھی پڑی میں پنجاب بڑھائے لوگ کہیں یہ بہت گریبی کٹی ہے پر بڑھائے گیا سا انہوں کو دیر بہت تیرے لئے بڑھائے سارو لوگ پر کہا جہاں گران تھا میں پڑھائے کہ کتنے مان چاہیا چلو پڑھنا چاہیے اس وقت میں ارثہ سمجھے پڑھائے تو ارثہ سمجھے پڑھائے لکھیا تھا سمجھے پادشاہ نے باہی گروہ منتر جیڑا ہے اے ہیت سریشتی دی رچنا تو پہلنا ہی نرنگکار نے گرنانک روپ تارن کر کے سرگن روپ تار کے چھتی جوگتہ کے دی کمائی گی تھی سرگن روپ بچ ہو کے انہوں نے نو جوگتہ کے واہ 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 ہے 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 اے بیج منتر ہے سارے ویسے گو 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 رو 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 نو جگ تک گرنانک دیو جی نے ایک ککھر دی ابیاز کی اے بہت ڈنگی بارتہ ہے اے جل پچھے جیسی قطعہ کیتی ہو دو سنگتنوں جا گرنانک پر کارج دی قطعہ کیتی سی رمب تا ہو دو یہ چیزیں سنائیاں سے وہ ہوگی نیٹ دیو تے ساری وہ تھے پڑ سن بھی ساکتے ہیں گرنانک دیو مارا سچے پاسچا نے چار اکھران دا کیڑا جاب کیتا چار جگان دے جیڑے گرمنتر سی دنیا نو او دو بھی اکال پرکھ نہیں تاریا او دو جننی کے لوڑ سی او دے متاؤک تاریا واہ واہ واسدے ہاہا ہری گگا گو بندر آرہ رام اے چار اکھران چار منتر جیڑے سی اتنا دے پہلے پہلے اکھر لے کے انہوں نے اک تھا کر کے انہوں نے جیڑا نو لے جا تھا انہوں اے پتا کہ بیج منتر بڑا ہندھا ہے بیج گرو گرنساہب دے جی بیج منتر کی ہے او انکار بس اک تھا کیولا دویت سرو پرمات میں او انکار سارے اندھا پرکاش کا ہے بیج منتر ہے سڑا ہے دو جہاں ترمامچ بھی بیج منتر ہے گئے نہیں بڑے نون چھوٹا بنا کے جبنا واہو واہو کا بڑا تماسہ وہ ہے واہی گروہی ہے واہو واہو بانی نرنکار ہے وہ ہے واہی گروہ دہی سنکیتہ ہوتی اے بیج منتر دو جہاں ترمامچ بھی ہے گئے ہیں جتھے ہی جا کے کہیے کئی بار دسیا ہے دو جہاں ترمامچ بھی بڑی چیز نو چھوٹا بناتا جگہ اسوں ہونے بھی چل تو انہیں کر لاتے نو پرابطی ہو جو کہوں کہ میں تھا رات بھی دسیا سی جے آپاں ہیلو پیتھی کرنیا تھا ہوم میں پیتھی دا آریو بیدک دا نال لڑ گیان ہونا چلوری ہونگا پھر اسی کیچ کر لینے بھی ہو وہ تھے آدھوائی چل دیئے تھے آدھ جل دیا باچو موڑی کوئی نکل دا کلکتے میں جو دوں بہت چیر پہلا سانتانا رہ گیا میں ایک جگہ تو ترکی ہی جاندے ہوندے سی میں تریا جاماں کافی بڑی سڑک دے ہوتے ایک فیکٹری جی سی تو اوپنی سی سارا ہسی کھڑ کے دیکھنے ایک کانچدہ بڑیا ہویا وہ دے بوٹیاں پا کے پانیوں باڑ رہے سائفن بھی دی کہنے دے انہوں ایک نلکی جی آئے وہ دے کہ پھر ایک شیشی رکھی ہو یہ دا نہیں اوہ باڑ دا وہ پاپ بڑ دی اوہ تھلے میں کہے ایک ہی کہنے دے ایک ہوم میں پیتھی دی دوائی تیار مدر ٹینچر باڑ رہے جنہوں پتا ہو دے بارے میں اوہ دوں دیکھیا سی بھی میں کہا ہے تا ہے جڑی بوٹی کہنے باسے یہ ابھی دیسی دوائی آڑے انہوں کوٹکے کھوان دیا اسی سائفن بھی دی رہی یہ دا مولتا تکڑ لینے ہیں انگریجی آڑے آپریٹا انگنال کر لینے ہیں تو ایس کر کے سارے ہیں دوائی ایک بندہ کہنے گیانے جی لکھے سرب روک کا اوخد نام کہنے پھر دوائی دا کوئی مطلب نہیں پیرتا پھر دن کہنے ایک میں اثر کر جنے نام میں کہا ہے جڑی دوائی یہ کتھے ہندی ساری کہتا ہے ہمالیا پربت تھے ہمالیا پربت کی نے بنایا پرماتمہ نے ترتی کی نے بنای پرماتمہ نے بنسبتی کی نے بنای پرماتمہ نے میں کہا اوہ دیو بنائی ہوئی جڑی بوٹی پٹ کے لے آکے دوائی بندی ہے یہ صدہ ہی واہ گروہ کہلو تھا یہ اوہ نے واہ گروہ تو اسی بانی پڑھ لی باہ گروہ کہہ لیا تا روگتا ہو بھی ہٹا دن دا پر اے بندے نو پتا کی عادت ہے کوئی کہنے امیر بیقتی سیگا پہلا گریب گیا وید کھانے چاہے کہنا بڑا پیٹ دکھتا وید نے ایک پوڑی دیتیک چمچہ پر کے چوین دا نال سوڑا لون گرم پانی مگا کے نوکر تو کہنا کھالا ہی تھے بے جا مڑا جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہیں ایک بندہ امیر سی وہ راتے چڑھ کے آیا کوڑے لگے مورے باٹی گاڑ نال پھوج کہنا بھی پیٹ درد بہت ہو رہے ہیں انہیں سوچے جے جوان کھوا تکھلا لے جوان کھوا کے تو اثر ہندہ میں اڈا امیر بندہ پیسے لے نہیں یہ تو پیسے لاؤ امیر بندہ کہنا جننی مہنگی دوائی انہوں جادے فیدہ کروں نہیں یہ نگال ہندی مہنگی دوائی کرے فیدہ نہیں کر دی اب بہت کچھ چال دا سان میرے بچے ڈاکٹر یہ میں نے تاں پتا بھی یہ مہنگیاں سسنیاں تا صاحب تا بھی میں نے پتا وہ کمیں ہندیاں نے ایک سو بھیر پیڑا پتا تھا میری بٹی ہندی ہے انہیں کر پیدا پتا انہیں دخوایا کہ ایک سو بھی اڑا پتا لے بس آگل وہ کہندہ بھی آتا تسی ہونے کھالو گرم پڑھنے لیا بھی جوانتا انہوں کھواتی وہ دیسی کھنڈ دیا بھی پڑیاں بنا دیا کہندہ آہا تسی کانٹے کانٹے بعد ہونو لئی جائے ہو کہندہ اچھا کہندہ کننے پیسے انہوں جماننے اچھا انہوں کہندہ بیر پیئے ہو گئے بھی پڑیاں دے دتی جمینی سی انہوں وہ دی تسلی نہیں سی انہوں دی بس آ چکر ہے ہونو تھونو جے کہی ہے نا کہو واہے گرو تسی کل ہے اے واہے گرو ناڑکی ہو جوگا مول منتر ناڑکی ہو جوگا اید ناڑکی ہو جوگا نہیں تھونو پھر کی کریے ہونو تھوڑا لاج تھونو جکین ہی نہیں آ رہا تمہارا سچے پاشا کہندہ نے اے جیڑا دیکھو اور تسی کہوں گے لد سربلو پر کاش لکھیا گرو گران سہج کیتے لکھیا مارو محلہ پنجما چھتی جوگ برت ہے گبار ہے تاڑی لائی سرجنہار ہے اے سارا مارو سولہ پڑے ہو او دے چگے چل کے لگے دنے تندوکار نرالم بیٹھا نا تا تا تند پسارا ہے چھتی جوگتہ کے چونکڑا لاکھ ایک گرمنتر ہی تیار کیتا ہے جادے ساتھ جوگایا بید شاسترائے پوکت پرانائے یاگ بلک منی ہویا او آدے چیلیاں نو کہندہ نرانکار پرمیشر کڑ جوگ دے ویچ داس شروب تارن کرنگے کیسہ تاری گرو ہونگے ہو دارا کیس ہوگا او آدے چیلیاں نو سکھانو دینگے واہ گرو کہندہ انہی پاور ہو جیڑا جاپلو نا تھوڑے دن پار اتارا ہویا او کہندہ مہاراج توسی سانو دے دو او کہندہ میرا ادکار نہیں ہے دینگا ہے میں دے نہیں سکتا ہے خیطر اپو اپنا ہے اے کیول دیڑا ہے اے گرنانک دیب جی بھی دے سکتے آگے سو گرنانک دیب جی نے کال جو مجھے توسی کہوں گے اے باہ گرو منتر سانو ساڑھے پانسو سال پہل نہیں ملے اور نہیں پیارے ہو اے سریشتی دے بڑھن تو پہلا ہی سی اپنا سی گے شودر لوگ گریب جنہاں کوئی پوشدہ نہیں سی دکی بٹے بیرہ بٹے بھی شودرانو کا کتھا نہیں سی سنو دے ہندے پندت برہمن چاڑیاں بیچے لوگ لوگ کے سون دے ہندے تسی ہونتا ہے مجھے ناڑ بیٹھے ہونا تو انہوں کو پوشدہ سی اے تا بڑیائیاں سچے پادشاں نے دتنیاں تھا انہوں سنگت بڑھا تھی دو بیبیاں سی گیاں گار کے یا تے میتری انہوں نے نام سی شودر سی گیاں دلت انہوں نے کتھا سون لی کہ تے جاڑیاں چاڑیاں پھڑیاں گئی سجا کی دتی کہاں سکھا ٹاڑ کے انہوں نے کتھا کیوں سونی اے ہی جی سجا دندے ہندے سی پہلا جنہ بڑھا گور مانتر تھوڑے کوڑے آ جنہ بڑھا مول مانتر تھوڑے دیکھو کورنانک دیو جی لوگ پہ میں آج کل کچھ بھی بڑھائی جان چلو ٹیمپریری جا بدڑا ہو کہ ہی جاندے جو مہاراج بین ندیج پرویشنی ہوئے وہ سچ کھان نہیں گئے وہ دریا پار کر کے اوڑے دیڑے پر لے پاس سے جا کے چاڑی گیاں چا بہ گئے تیچے دن آگے سنتان دے کہن کنجھے جندگی رہی رب نے تیتے سواس تے او دیتی اجازت اکھان دے سمڑنہ ہی سارا کچھ آگے پر تک ہی ہو سارا کچھ پھر اے نہیں ہوگا کہ تسی پجھوں گے ایک بار آگیا دے دن سچے پادشاہ کے روز ترلے کر دے ایک بار آگیا پرمیشن دے دو تو اسے کو پرمیشن کیوں مانگ دا بھی مہرائی دی پرمیشن بڑے بڑے سنت مہاتمہ مانگی جاندے نے ایک مہاتمہ نو پوچھا بھی آپ پاں ڈردے کیوں ہوں ہمیں کہنا یار ایک بار کوئی گلتی ہوگی نا پتہ نہیں داس جنم دین مڑکے بی جنم دین مڑکے سو جنم نہ مڑا گناہ نالو شوڑا پہ جو میں آگیا تو بار جا نہیں سکتا چکر آ پہنگا ساڑے ہتھ بننے ہوئے ہیں افیسر اپنی مرجی نہیں کر سکتا پاور جننی مرجی ہو اب پاکستانوں نے روج اپنے فوجیاں نو مار دیں ملٹری دی جیکتے آو دیں مرجی ہو جے تسکے لیا جانا فغانستان تک پر کی کر یہ مغرو آوڈر نہیں نا ہوں دا چکرتہ بس انہیں یہاں ہیں اے نہیں کہ کسے مہاتمہ کو طاقت نہیں ہے اے نہیں مہاتمہ بیٹھے پھوک مار کے اڑا دین سارا کش او گیڑی کہ لو ڈر دے بھی جے سو جنم تک مڑ کے نا ملے ترخدہ ہی مرجی ہوں گا اگلا کہنا تم اپنی بیٹھتے ہیں نو ہور نڑ کی ہاں پاکانوں ہمیں پنگا لینا ہاں اے جو گھرہ تیری راجہ بچ رہ گے آگیا مگنے کدرن سرتہ ہاتھ رکے بندے بادرنگو کہوں گے جا بھی کھل گیاں شٹ گیاں ہون کارلو جڑا کو کرنا او دن پھر سواد ہوں گا سارا کش دکھو گا سارا کش یہ جندگی رہی تا تو ایس کر کے ستگرو مہارا سچے پادشاہ نے باہی گرو منتر دی دات باکشش کی تی جاد کدر آت نون دینے ایک بار بھی باہی گرو کہو نا تا آ سین اکھاں گو لنگا آلیا کرو باہی گرو بڑی مشکل ملے بہت قیمتی ہے دیکھو اینہ وڈہ کے ہیں وڈہ ساہب نرنگکار اوچھا تھاؤں ہیں سچ کھنڈ ات اوچھا تاکہ دربارہ انتنہیں کشپارہ بارہ اوچھے اوپر اوچھا ناؤں ربناڑوں اوڈہ ناؤں وڈہ ہے اینہ وڈہ وہی گرو منتر باکشیہ پر کوت اسی قدر نہیں کیتی ہو سونے دی ہیریاں دی چاندی دی قدر کر دیں میرا سوٹ سمال کے رکھو میرے کپڑے میری جتیے لماریچ رکھو مٹی نہ پیجے گھٹکا پا ہمیں باہر پہ آ رہے کوئی گھا نہیں پر مالا ہی نہیں پوڑا ہوتے مہارا ہی نہیں سیوہ نہیں کرنے ایس کر کے ساتھ سنگت دنیا ترمہ دے وچھ بھی بیج منتر نے ایک دی جگہ دے اتھے کٹھا ایک دے لائن وچھ سارا لکھتا اینی کے پاور نہیں ہے انہ چھ پاور ہے پر ایک اتھے ہے گلد مکت نہیں ہو سکتا جیڑا گور منتر ہے دے ہی دی کلیان لی بنایا ہے اور مکت کرے گا ہے میں رات بھی کیا سی کہ مریادہ دی سڑک دے اتھے چاہے سائیکل دے چل پو کامیاب ہو جاؤں گے مریادہ رکھ کے واہی گروہ کہو مریادہ رکھ کے مول منتر گور منتر نتنے کرو مریادہ نہیں جے تا پھر کچھ بنی ہے کامیاب بھی نہیں ہے بہت چیزیں دس نالی آنے بس ایک کو گل اے دسان بھی سونے شیرنی دا دودھ کسے پانڈے چنی ٹک سکتا پاڑ کے باہر نکل جاندہ ہے کسے مہاتمہ نے تجربہ کیتا سی جنگل ویچ سونے دے پانڈے بیچ ہی شیرنی دا دودھ ٹک سکتا تاہیوں سدگرو کہنے پانڈہ توے بیس توپ دے ہو تو دودھے کو جاؤو کس کر کے اپنے اندر گور منتر نو بسونا رات نو ٹکاؤ دے بیچ بیٹھ کے ایک بار ہی کہہ کے پھر چپ کر کے بیٹھے رہو دو منٹ پانچ منٹ اوڈہ ننگ لو اوگ تو نینو بار بار کرنا بھی سنو کے میں کی کہا سی تو مگور منتر کے میں ملیا واہ دار تھا چرج گو دار تھا گیان دا نیرا رو دار تھا پرکاش پھر کہو ایک کو بار کرنا جیادہ کینڈی لوڑ نہیں بساؤنے ہیں برکی کھانی ہیں موچ پاؤنی ہیں چتھنی ہیں اندر لنگا اوڑنی ہیں پھر اگلی دی باری ہیں اوڑنی ہیں دے تسی کو ساری روٹی تک دیا اندر موچ برا حال ہو جو اس کر کے جننی بانی پڑھنی ہیں ہولی ٹکا دے نار سنکے ارثان دی بچار وچ جڑ دے ہوئے پیار نار باہِ گروہ بولنا نہیں اوڑنی بولنا اے سے نو سنو تنہیں مریدہ نہیں ہے تنہیں تا جہوندی ہوئی ہے اور کنہ میں جو گونج بھی رہی ہے جب تسی بار بار بولی جاؤں گے بولی جاؤں گے تو نہیں اوڑن اے محسوس کرو کہ اے تنہیں بولی ہے تو ان میں تیان تیان میں جاننیا وہ تیان لگو گا پھر تنہیں دے نار واہِ گروہ ہر آدم میں کانت بچ بیٹھو ہر آدم میں کانت بچ بیٹھو ہننک بولنا ہے جنہ کا آفدہ آپ نے سننی جاؤں گے یہاں تھوڑا جب پیڑ لمبا ہے پڑھائی تھا ہے تکڑیے دکٹر بندیاں بندیاں چھیک سال لگ جاؤں گے بس آئیں جانوں بھی چھیک سال لانچ ودیہ پرکاش ہو جائیں گے آپ پڑھائی کر لو آپ پہ کہنے کلہ واہِ گروہ اوہ پرب کے سمن گرم نمس ہے پرب کے سمن دوک جام نمس ہے پرب کے سمن دیچ بہت خوش ہے دوجی اشت پدی تیسری ساری بانی یا پنگتیاں بچار نہ کرو مول منتر دا بیاس پہلی گالتہ ہے یہ حرانگی دیئے میرے لئے تو اڈے لئے بھی ہونی چاہیے جنہوں نرانکار جی کوڑ گرنانک دیو جی گئے تھا کوئی ترمے قیدوے کوئی ویر دوجی ترمدہ کہے بھی ساڑھے پیر پگمبر نے آ شبد نرانکار تو لیندہ سا ہسی ہوتے چرنی ہاتھ لائی ہے کسے کوڑے کسے ترمک رانتھ جو شبد ہے جو نرانکار جی نے بخشیا سا کسے ترمی گرونوے کہا نرانکار جی نے کہ میرا نام پار بھرہم پرمیسر ہے تیرا نام گر پرمیسر ہے گرو پدوی کیون گرنانک جی دے کڑے اور نرانکار جی نے جا کے ملے کہہ دے تُسری سنسارچ نام جپاؤ نام جپنے لوگ کی ہٹکے نہیں دوکھی نہیں بہت جو میں ہونے بھی کچھے اسے مہاتمہ نے سنہا دیتا کہہ دے بھئی میں انہوں پچھوں سنہا ملے میں تنہوں گاہاں دے رہا ہمارے دس سو کہہ دسوند نہیں کٹھا کر دے مانگ دے نہیں تو میں کہہ میں انہوں کٹھا کر دے لالچی ہے پیسے کٹھے کر دے کہہ تو انہوں میں کہہ میں کہہ چھاتی دیتا رکل جانا آئیتھے سنگت جی سیوہ جی لون کہہ دے بڑی تکلیف سنگت نواجے جی دکھی ہو رہے سارے دسوند نہیں کر دے گروہ دی گولک ماری جاندے نے تو جتے پیسے پہل نہیں بہت دے جاندے نے جتے کو گریب جتے کوئی اپریشن کراؤن گریب ترس دا جتے کوئی ہور کارج نے اتھے کوئی دن دا ہی نہیں اپنا اپنا دسوند کٹھے کرو دسوند کٹھے انہوں نے جان نال نکل دیا یہ انہیں تا کٹھنے ہو کہ یہ ہونے بندے نے کمائی دس لکھ لیا ایک لکھ دسوند کٹنا ہو دے لئے مسیبت کھڑی ہو جان رہی ہے بہت لوگ ساتھوں کہن گے ہاں جاننے ہیں گروہ دوارے پائن دا سر پہ پائی دیا گولک چمک ہے انہیں نال نی سارنا پھر ایک دنوں سارے ایک ڈالن دا پھر روندے نے میرے سارے پیسے کدر گئے مارا انہیں پہلا پیجیا تے انہوں دسوند ٹائی کے انٹیاں دا چوہی کے انٹیاں جو سمرن لئی دسوند کمائی دے دسوہ حصہ کڑ کے اسے گریب سکھ دی مدد کر اسے گریب دی مدد کر اسے جانور پنسیاں پشوان دی جید آیا پروان باڑی مدد کر پیس کر کے مارا جی نے سان نوں مول منتر دی داد باکشش کیتی ساتھ سنگت کال بھی میں تھو نوں بہنتی کیتی سی کہ گور منتر بارے جکر کرانگے آج گور منتر دا ہی جکر ہو گیا جادہ مول منتر دا اپا کال نوں اچھی طرح کھل کے ارتوچار کرانگے جنہ نے اب یہ آس کی تے مہا پرکھ نے سانت بابا عیسر سنگ جی راڑے صاحب آڑے ہیں اونا دے کال نوں برسی بھی ہے پیچھے جنم دن بھی اونا نوں منایا اونا دے جیون بارے بھی کچھ آت مارانگے تے مول منتر مطلب کہن دا بھی کہ پاکٹڑے ہر سنت تمہارے جن کر تنہر ناما تان بابا عیسر سنگ جی راڑے آڑے سنگ جی چاوڑا چاوڑا کانٹے سروبر بیچ کھڑ کے تھرکر بیسو ہر جن پیارے دیا انہیں مالا کر دندے سی کوئی حساب ہی نہیں سی چاوڑا کانٹے کھڑ دے سی تو انہوں اک مالا کہتو نا نیرہوں لائے نکھا مورے تھوڑیاں اے جی اکی اک منجا بار نہیں ٹھیک نہیں وہ چاوڑا کانٹے دے بیچ بطی مالا سوا سوا لکھ پاٹھوں نے کئی بار کیتا ہے اے دوارے شکتیاں کھڑیاں ہوندیاں سی کسی ایدہ بھی کم کری جانے ہیں آپ ماری آپ ماری آئے ہیں آجا وہ جہاں انہا شبد کیتا جہاں کوئی سامنے ہوندہ سی تا ایک کو گل کہنے ساتھ گر تمہرے کار سوارے جا بھئی ساتھ گر تمہرے کار سوارے ساتھ گر کار سوار دینے کیونکہ آپ مارا سچے پادشا کسے بھی شبد دا شبد گروہ ہے مارا جن میں کبھار اسی بینٹی کروائی کسے مہاتمہ تو میں کبھی ہوند جی میں کہنے دینے بھی پانے چرہو بھی ہوند جی آپ پڑھ دینے لکھ میں توٹنا بھئی کھائے کھر چرہندہ بڑا شبد پھیر بھی پانے تو باہر ہیں مارا جن میں پچھ کے دسے ہو مارا جن میں پچھا مارا جنے جی ڑا شبد نارج تسی کچھ لینے ہو وہ تا میں اتہ ہی لے رہے ہوں وہ پانے تو باہر نہیں شبد پڑھنا تا میری رجہ ہے تسی جا کہنے ہو دکھ پنجن تیرہ نام جی دکھ پنجن تیرہ نام دکھ پنجن نہیں پڑھ دیں ہو اور شبد پڑھ تا میں سمجھ لینا ہے کہ سیکھونو کوئی دکھ ہے دکھ دور کریے جے تسی مایہ لئی شبد پڑھ دیو تا مایہ دی میں دور کرتا جے ہاں جا تسی شبد پڑھ لینے ہو اوہ میں دور کر دینا پرابلم تھوٹی جے تسی اچھا ہی نہیں کر دے ویسے ہی پاتھ کری جنے ہو کہنے پھر سیوہ کرتا ہوئے نیکامی تسکہ ہو تا پرابت سوامی ان وہ سی مر جانے ہیں پھر پھر یہ سکھنے تک کوئی اچھا ہی نہیں کیتی ہے رجا بچ راجی رہو پانے چا رہو تو انہوں بھی مار آج بال باکشے میں انہوں بھی باکشے بہت اوکہ پانے چا رہنا نام جپو بانی پڑو ایتن نہیں ہوتن نہیں آڑا لوگ بہت ساریاں گلہ کر دے اے نا سنیاں کرو کیونکہ اے ہے کہ انہیں دیکھنوں اپنا لگتا سارا کوئی کیوں نے جنیلی پاکبان گاترہ پالے نکلی بندے نے اوہ کتا اپنا تھوڑی ہے اوہ دا خرید دے کرو دے جہاں کوئی ہو ترمچ لیا لوں کے اوہ یا پیس بنا کے ساڑے چھڑتے اوہ بندے نہیں ہیں سہی ساری سنگت نام جب وہ کل نو پھر بچار کرانگے تھوڑا سمن کر لیے ہن تون میں تیان تیان میں جاننے ہاں پھر رات مانگوں پھر اپنا ان کیا پڑے ہیں دو تیر منٹ پھر اناند صاحب ارداس دیکھ برتے گی تھوڑا ساننا آئے اوہ دو کانڈے ٹائل آگیا جی کیوں کہ راستج پیڑ بڑی سی تحار کر کے لوگ کی کرانوں جان کر کے گڑنیاں نہیں ہیں بہت لینہ لگی سی لیڈ رات نو انہوں نے باپسی جانا چلو چلے جانا دو کانڈے تا پھر بلا پھر میرے نار دیانے کسی نے بھی کلومیٹر جانا کہنے کے تے جانا اینا پھر نیراد رات میں نے اٹھ کے گیا میں تسی محسوس کروں گے بھی سکھاسن کرا کے لیے جیتا میں ایسے پنڈ دا ہوندہ جانا لگے جانا پھر میں کرا جانا مہارا جی نو بھی بیندی کارے میں رہو ہوندہ چلے ہی لنگر شاک کے پھر اینا نے ساڑھے ڈرائیور نے بھی کلومیٹر جانا ہوندہ موٹر سیکل تھے رات نم چارہ ایک دو بجے پہنچ تھا جا کے نار دے سنگا نے بھی اپنے پنڈا نو جانا ہوندہ پھر ریس کر کے تھوڑا جانا انہی کے معافی دے دیا کرو منچ گستان لے آیا کرو بھی آپ تا اتھے نہیں بیٹھے انہی کے تھوڑی چیز تھا نو کریا کرو کرپا او پیار نار گرو گراند صاحب جی تو نام دان منگی ہے نام جپو مہارا جی نے بانیچ پنگتی لکھی ہے مہارا جی نے جے گرو گراند صاحب دے کوڑ بے کے ناؤں سنیاں ناؤں اوپ جہ نام کننا ناڑ سوڑ لو اندروں نام پیدا ہونا شروع ہو جانا تھوڑا مان آپ پہ بھائی گرو بھائی رکار لگ جگا پر کتنا ٹیم لگو جننا ایک ناو کری اڑن لگ دا اٹھا کانٹے اٹھا کانٹے دا سمن کرو پھر اندروں پیدا ہو جانا ایک بار چل پیا نا پھر چاہے بیٹھو ہی نا بس بہتا گڑی مین تا سیلف ہے جا سیلف بج گیا نا ایک باری گیر پہ گیا نا پنجمان شیمان ساتمان جنے پہن دے پھر یہ تا کھڑنا ہی نی مریادہ روپی سڑک بھدیا بڑی ہائی وے پہلا دلیوں جے امر سار جانا ہوندہ سی نا ساس اک جاندے سی بارہ چودہ پندرہ سوڑہ کانٹے لاؤ ہوندتا بس ایک بار سٹو گڑی روڑ دے تے گڑی ودیہ تا روڑ بھی ودیہ ہوئے چھے گا انٹیاں چا پھر امر سار پانچے گا انٹیاں چا بھی امر سار پاؤنچے اندہ بندہ کھڑے نا پا آؤ ساری سنگت تونی ویچتے آن دے نا گور منتر دے آر تھے ویچتے آن دے نا واہے گرو واہ واسدے بھری گو بندہ رام چار جگاندہ جاپدہ بیج منتر دیتا ہوئے بہت اکڑی بکشش ہے پاکیول قدر کرو ستکار کرو ستگرو کرپا کرن واہے گرو باہے گرو باہے گرو واہے جیو اے سمن کرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو تانو واہے گرو جپو واہ واہے گرو واہے گرو واہے گروہ واہے گروہ تان واہے گروہ 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 تون میں ہے تیان تیان میں ہے جانے آ تون میں ہے تیان تیان میں ہے جانے آ تون میں ہے جانے آ بھائے گروہ ساتھ سنگتے اس طرح سمرن بھی کرو سب کچھ کرو ایک گل ہوں گی تیان بڑی چیز کی تیان ہے بس تیان پاسے ہویا نہیں تھے کام خراب ہویا ساب دھان نہیں ہٹی دور گھٹنا گھڑی سڑکتے لکھے ہی ہوں چنگی پلی گھڑی 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 بس مارا جائیں چاکیا موروں ایک دم ٹرک آ گیا بس دودھ دے کور کھڑیاں مارا جائیں تیان ہو دودھ ہی اپڑ گیا روٹی سڑکی کوئی بھی کام بیچے جدہ ہوتے آن ہٹ جاندہ تا نقصان ہو جاندہ شبد بیچے تیان رکھو تونی بیچے تیان رکھو جے تیان صحیح ہے تا سب کچھ صحیح ہندہ ترے جانا تون میں تیان تیان میں جاننے آ مارا جائیں تیان میں آگا جو تا کو تیان کیجی ہے تی آئی ہے یہ دس میں پاس ہوتا بچنا ہے تیان ترو تے کو من میں نہ تے من دیکھ دا نہ جیدہ تیان کرنا ہو دا کچھ پتا پر پھر بھی کہنے تیان ترو تے کو من میں تو سی ہون تیان جے تھا ان کو یہاں دیکھ کرے تیان لیا جو لچے لیا گیا دربار صاحب تیان لیا جو اتھے بھی چلیا گیا تیان اپنا دیکھو جتھے مرجی کمالو جے گندیاں تھا وہاں دے تے گندی مکھیوں گو ترے پھیروں گے کچھ نہیں مرنا تیان گرو گراند صاحب تیان سنگتا مچ تیان شبد بچ تیان رنگکار بچ جڑیا رہے تب بند ہے راوکٹ بھنگو سدھے ہی چلے جاندہ برتی سورتی من ہے سورت ہوئے من بودھ من ہے سغل پاپن کی سودھ سنیا ہے لگ ہے سہ ہے جتے ہیں بانی چی بھی لکھی ہے سن دیا سن دیا پہ جتے ہیں لگ جاندہ ہے ایک آل رکھو بھی جے پاٹھ کرنا تا سننا جے سننا نہیں دے کرنا ہی کی پھر پیدا بڑا ہوں ایک جب جی صاحب کہتے سن کے دو گھنٹے جو بھی ہو جے نہ بس کروڑا بٹے آواز جے دس بول بول کرے گیا کرے ہیں سنیا نہیں تاں پھر مشکل ہو جائے تو اڈے لئے یہ ہے گیان ہاں سے بھی کر دے ہیں میں سارے طرح بیاس کیتا ہے تیج آڑا بھی ہوری آڑا بھی تیان وڑا بھی اور ہر پاس سے کام جب بھی کہاں تھوڑے کل ٹائم نہیں نہم دائم حسیتان سو سو جب جی صاحب بھی کیتا ہویا وہ بکھ رہا ایک سٹیج ہوندی ہے پوچھ بھی کرپا ہو جاندی ہے پر گستیاں لیجی میں عام چلو ایک جب جی صاحب دیکھ ہنٹے پاؤنے چھ کر لیا تیان لاکے ٹک ٹک کے کئی کہنے ہور پانچ بانییاں بھی کرنیاں ہوندیاں میں نہیں کہنا کہ پانچ بانییاں ساری ہوری کر لو آج جب جی صاحب ہوری کر لو کل نجاب صاحب ہوری ہوری کر لانگے پر سنو سوئیے ہوری ہوری سون لے پھر چوبی صاحب سن لے میں یہ نہیں کہنا میں کہ سارا جب جی صاحب پڑھو پانچ پہل گیاں پاؤڑ گیاں ہوری ہوری سون سون کے پڑھ لو پانچ اگلے دن پڑھنا کہ پانچ پانچ رکھ لو پانچ مہول منتریں سون سون کے کر لو بس اے سے چھ کرپا ہو جانی ہے اللہ ہونے ناند صاحب دیاں چھ پاؤڑ گیاں آہی سون کے کر لو ایدر ادر نان دیکھو اندر نو تے آن لے جو ناند صاحب دے وچارتان داتے آن کرو پیار ناند سچی کہو سچی کہو سامنے گرو گرانس ہے پرکاش ہے سچ مچی کہو ناند پہا میری مائے ست گرو میں پاہ وہی چوٹھی موٹھی میرے مہنگر بولی جائے اوڈا کو پیدا نہیں ہے کیا تو اندر سچی ناند آیا کہ جاں توسی میرے مہنگر لاک کے کہنے ہو جاں راگی سنگہ نال لاک کے کہنے ہو سچی ناند آیا تا پھر سچی مچیب کہو رام کلی بھلا دی جاناند کو انکار ست گرو پرساد اند پہا میری مائے ست گرو میں پایا ست گرو تا راگ رتن پر بار پریاں شبد گا بڑیا یا شبد راگ رتن پر سچی مچیب کہنے ہو کہنان کا ناند ہو ست گرو میں پایا اے مانو ہر نال رو توں مانو میرے دوخ سب بسارنا یا گی کارو سب نانگلا سمرت سوامی سوکیو من ہو بسارے کہنان کمن ہو میرے سچے صاحبہ کیا نہ ہی کرتے رہے سدا صفت صلاح تیری نام مان بساوے نام جن کے مانو 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 یا گی کارو کہیں اے مانو 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 کہہ نانک تہ سکھ ہوا اند سنہوں وڈ پاگی ہو پار برہم پرب پایا دوکھ روگ سنتا پی اترے سنت ساجن پیسر سے سنتے پنیت کہتے پویت ستگور رہیا پر پورے بنوانت نانک گرچر واجے انحد تورے سلوک پاون گرو درس رات دوئے دائی دائیا چگیایاں برہیاں وچے تر مہدو کرمیاں پوہا پنی کے نیڑے کے دور جنی نام تے آیا نانک تے مکھ اجلے جنی نام تے آیا گئے مسکت نانک تے مکھ اجلے کہتی چھٹی حال واہِ گروہ جی کا خالصہ